اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھاکے ہیں ابھی ہو رہا ہے جی چھے بچے کا ٹائم اور چھے بچے بچے تیار ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ سے پہلے بچوں کی گاڑی آ جاتی ہے تو ساتھ ساتھ میں بچوں کے لیے ناشتہ بھی بناتی ہوں اور لنج بھی ریڈی کرتی ہوں اور ساتھ آج میں نے مشین بھی لگانی تھی تو میں نے بچوں کو ناشتہ بنا کے دیا اور بچے تیار ہو رہے تھے اور یہاں پہ میں نے ساتھ مشین لگائی بھی تھی لیدہ لیدہ کپڑے کر کے رکھ لیا تھے اور فاطمہ رہ گی تھی جانے کے لیے بھی تک کسی گاڑی نہیں آئی تھی اور فاطمہ کو مل گی تھی کہیں سے فیرن لولی اوف اللہ فیرن با نے جو اوپر نیچے سر بلکل اپنا سفید کر لیا تھا کہاں آنکھوں پہ بھی اور یہ دیکھیں کپڑوں کے پر بگیر گی اور کپڑے بھی اتنی مشکلوں سے صاف ہوتے ہیں اور صبح صبح ہی گندے کر دی اس نے کپڑے تو بس یہ جی چلی گی تھی تیار ہو کے سکول اور پھر تھوڑا سا کام فتم کرنے کے بار شزاد بھی اڑگے تھے اور پھر یہاں پہ میں نے وشزاد نے ناشتہ کیا اور ناشتے کے بعد پھر کھانا شانا شروع کریں گے یہاں پہ ناشتے کے بعد میں نے کچن بغیرہ صاف کرنے کے بعد تو بس یہاں پہ میں نے مزے دار سے کڑو گوش بنانے تھے کے لیے پیاس کو نرم کرنا ہے اور اس میں یہ رسن ادرسہ ایک کیوب ہے یہ اس میں ڈال دنگی میں یہاں پر چلنے کی ڈال جو ہے وہ میری اُبال لیے میں اُبال کی اس کو ڈالتی ہوں یہاں پر قردو میں نے چھیل کے ان کو بھگو دیا پانی میں چھل کے میں نے اس کے تار لیا اور اس طریقے سے میں نے ان کو پتلا پتلا سا کٹ لیا اور اس سے سبزی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے جب ہماری سبزی پتلی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ اچھی بنتی ہے تو یہاں پر میں نے ادھا چمچ لیا ہے پیسی بھی میرچ حلدی لیا ایک چمچ اور پیساوہ دھنیا لیا ایک چمچ اور ایک چمچ ہی میں نے لیا پیسی بھی میرچ اور ایک میں نے اس میں لے لیا چکن کیوپ اور سات نیمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق دو ٹوماتر لیا اور سات زیرہ لیا اب یہاں پر جو مسالے ہیں وہ سارے ہم اس میں ڈال دیں گے اچھوکے سے بس ہم یہ ٹوماتر وغیرہ جو اچھو طرح سے گھول دیں پر اس میں سات ہی چنے کی ڈال اور قدو ڈال دیں گے دونوں کو ہم پیشے بکر میں راکھ کے چڑھا دیں گے اور ہماری ڈال گلنے تک ہم ویڑ کریں گے یہاں پر دیکھیں مسالہ جو ہے وہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھون گیا تو اب جس میں ہم نے چنے کی ڈال اپنی گلائی تھی اس کا پانی اور چنے کی ڈال جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے کیونکہ یہ دونوں پہلے میں نے اچھی طرح صبح جب میں اٹھی تھی تو میں نے ڈال بھگو دی تھی اور اس کے پانی کو ایک دو دفا نچوڑ کے نکال لیا تھا پھر اس میں ساف پانی ڈال کے اس ہی میں میں نے اس کو اُبالا ہے تو اب یہاں پر میرے پر جو قدو ہیں وہ بھی میں اس کے ساتھ ڈال دوں گی اس طریقے سے بس اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے بند کرنا ہے تاکہ ہماری چنے کی ڈال اچھی طرح گل جائے اس ہی پانی میں یہ گل جائے گی اور ہمارے قدو بھی گل جائیں گے تو جی ہانڈی ہم پکا چکے تھے یہاں پہ ایک میں ہیک کرنے لگی تھی وائرل ہیک ہے ٹک ٹاک کا تو یہاں پہ میں نے ایک چاہیے دو تین ڈروپ چاہیے مجھے نیمبو کے اور انڈے کی ہمیں چاہیے زردی اور دیں چاہیے جو میں نے بھی منگا لیا ہے تو یہاں پہ انڈے کی زردی ہم تھوڑی سے نکال لیتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس میں سے انڈے کی زردی نکال لیا ہے اور یہاں پہ اس میں ہم ڈال دیں گے نیمبو تین چار ڈروپ جو ہیں وہ ہیں نیمبو کے اور ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے دیں یہاں پہ ہم ڈال دیں گے دیں اور دیں تو ویسی بھی ہمارے کلر کو بہت زیادہ اچھا کر دیتا ہے تو دیکھتے ہیں یہ ہیک ہمارے لیے کیسا ہے کہ جس طرح میں بتایا ہوا ہے کہ ہیکس میں یہ ہیکس کرنے سے کلر جو ہے بہت زیادہ فیر ہو جاتا ہے چلیں آئے چک کرتے ہیں ہیکس کو بنانا تو اس کو ہم پہلے سی طرح مکس کر لیں گے ہیکس میں بتایا ہوا ہے کہ بہت زیادہ کریمی سا بن جاتا ہے لیکن کچھ ایسا نہیں ہے یہ بس اسی طرح ہے تو اس کو موپے لگا کے پھر اس کا ریزلٹ بتاتی ہوں کہ کیسا ہے تو یہاں پہ جیسے کہ ہیک میں بتایا ہوا تھا کہ یہ بلکل کریمی سا بن جائے گا اور موپے بہت ڈارک سا لگ جاتا ہے لیکن یہاں پہ تو کچھ ایسا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بے بے کہ ہی جا رہا دیں اس کا اور لیمن جس میں ہم نے ڈالا ہوا ہے انڈے کی سویدھی اب تو یہ جب گترے گا تو پتہ لگے گا کہ اس کا ریزلٹ ہمیں کیسے لگے گا تو وہ میں نے اپنی نیک پہ بھی لگا دیا ہے سارا یہاں تک اور سارے فیس پہ بھی لگا دیا ہے اور بیس منٹ بعد ہمیں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں بیس منٹ بعد بیس منٹ تک یہ ہم اپنے فیس پہ لگا رہے ہیں دیں گے یہ جید ہونے کے بعد مجھے یہ ریزلٹ ملا ہے آپ دیکھ لیں کافی فرق پڑا ہے اور اچھا ہے ایک ہے آپ لوگ بھی کریں اور اس سے کلر آپ کا اچھا ہو جائے گا اور ہفتے میں دو دفعہ یا تین دفعہ آپ کریں تو کافی فرق پڑے گا ایک دن کرنے سے تو اتنا ہی فرق پڑتا ہے ویڈیو اپساند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگتی ہے اللہ حافظ